السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام جمعہ کے دن سعودی عرب میں جماعت تبلیغ کے خلاف جو خطبہ دیا گیا کئی سارے لوگوں کی سوال آئے کہ جی وہ خطبہ عربی میں ہے اس کا ترجمہ کر دیا جائے تاکہ ہم لوگوں کو بھی معلوم پڑے کہ آخر اس خطبے میں کیا بولا گیا ہے تبلیغ جماعت کی خلاف ناظرین یہ خطبہ ہے عربی میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اس کا عنوان ہے التحذیر من جماعت تبلیغ کہ جماعت تبلیغ سے بچنے کے تعلق سے الخطبہ الاولہ پہلے خطبہ ہے اما بعد قرآن کریم کی کچھ آیتیں ہیں خطبہ ہے اس کے بعد میں ہیں اما بعد حمد و صلی اللہ کے بعد فَإِنَّ أَصْدَقِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ کہ سب سے سچی کتاب تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَثَاتُهَا اور سب سے بری چیز نئے نئے چیزوں کا دین میں پیدا کرنا ہے وَكُلَّ مُحَدَثَتٍ بِدْعَا اور ہر نئی چیز کیا ہے؟ بِدت ہے وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظُلَالَ اور ہر بِدت غمراہی ہے وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّار اور ہر بمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے عباد اللہ اللہ کے بندوں سنو اَدْدَعَوَةُ إِلَى اللَّهِ شَرْفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَزِينَتُهَا بِنِ الْأُمَمِ کہ لوگوں کو اللہ کے طرف بلانا اس امت کا شرف ہے اور دوسری امتوں کے مقابلے میں اس کی زینت ہے وَحِيَدْدَعَوَةُ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ بِإِفْرَادِهِ بِالْعِبَادَةِ اور وہ لوگوں کو دعوت دینا ہے اللہ کی طرف عبادت کے اعتبار سے وَنَبْدِ شِرْكِ اور شِرْك سے بچانا ہے وَحِيَدْدَعَوَةُ إِلَى اِتْتِبَاعِ نَبِيِّهِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ دعوت دینا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دینا وَالتحذیرِ مِنَ الْإِبْتِدَاعِ فِي دِينِهِ اور اللہ تعالیٰ کے دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں لوگوں کو بیدتوں سے بچانے کی دعوت دینا ہے قال اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحَا کہ اس سے بہتر بڑھ کر کے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے وَعَمِلَ صَلِحَا خُد بھی اچھی عمل کرے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں لَقَدْ قَامَتْ بِلَادُنَا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمَنَّتُ منذ عہد المؤسس الملک العبدالعزیز رحمه اللہ على نصرت التوحید ومحاربت الشرق والبدع وحمایت السنة ونشرها ودعوة الى اللہ على بصیرت اور اللہ کا احسان وروس کا فضل ہے کہ ہمارا یہ شہر یعنی مملکت سعودیہ شہ عبدالعزیز ہی کے زمانے سے یہ توحید کے اوپر قائم ہے شرق و بیدت کو ختم کرنے میں اس کے خلاف جنگ لڑنے پر قائم ہے اور سنت کی حمایت کرنے اور اس کو پھیلانے کے اوپر قائم ہے اور بصیرت کے طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے پر قائم ہے عباد اللہ اللہ کے بندوں سنو وَإِنَّمَا أَصَابَ النَّاس فِي زمانِنَا ہمارے زمانے کی اس وقت جو لوگوں کے حالت ہے وہ یہ ہے التفرق کہ لوگوں میں فرقہ بندی پھیلی ہوئی ہے وَكَسْرَةُ الْجَمَاعَاتِ لوگ مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اللہ تیتدعی انہا تسیروا علی طریق الصحی بہت سارے لوگ باوجود یہ کہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ صحیح طریقے پر ہے وَتَزْعَمُ الدَّعَوَةَ بَلْإِسْلَحَ اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ دعوت دے رہا ہے اور وہ اصلاح کر رہا ہے لوگوں کی وَحِی عَلَى خِلَافِ ذَلِقَ فِي دَعَوَتِهَا حالانکہ وہ اپنے اس دعوے میں اس کے مخالفے اس کا الٹا ہے دعوت کر رہا ہے حق ہونے کی لیکن جبکہ وہ باطل ہے لِبُعْدِهَا عَنِ الْمَنْحَجِ الْقَوِيمِ کیوں؟ اس لئے کہ وہ سیدھے راستے سے بہت دور ہے صحیح راستے پر نہیں ہے من تلک الجماعات جماعات التبلیغ اور انہی جماعاتوں میں سے جو باوجود یہ کہ غلط ہیں مگر صحیح ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں انہی میں سے تبلیغ جماعات بھی ہے اللَّتِ يُغْلَبُ عَلَى أَفْرَادِهَا الْجَهْلُ بِالْعَقِيدَةِ وَسُنَّتِ الصَّحِيحَ جس کے اکثر افراد عقیدے کے اعتبار سے جاہل ہیں صحیح بات پتا نہیں ہیں عقید کے اعتبار سے اور صحیح سنت کا ان کو علم نہیں ہے وَيُكْثَرُ عِنْدَهُمْ ذِكْرُ الْخُرَافَاتِ وَالْقِصَسِ الْكَازِبَةِ اور ان کے یہاں اکثر غلط بات بیان کی جاتی ہیں جھوٹے قصے بیان کی جاتے ہیں وَيَتَبَاهُونَ دَائِمًا أَنَّهُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ اَثْرًا عَلَى الدَّعْوَةِ مِنْ غَيْرِهِمْ اور اس کے باوجود وہ ہمیشہ فخر سے بات کہتے ہیں کہ ان کی دعوت کا طریقہ سب سے زیادہ محصر ہے دوسروں کے مقابلے میں وَحَذِهِ الْجَمَعْدُ قَانَتْ بِدَائِتُ هَفِ الْحِنْ اور اس جماعت کی تبلیغ جماعت کی شروعات ہندوستان میں ہوئی تھی ثُمَّ جَأَبْعَذُ اَفْرَادِهَا لِبْلَادِنَا طَالِبِينَ الْإِذْنَ لَهُمْ بِمُمَارَسَتِ دَعْوَتِهِمْ پھر اس کے بعد یہ لوگ ہمارے شہر میں ہمارے ملکوں میں مملکت سعودیہ میں آئے اور اجازت طلب کی کہ اپنے دعوت کا کام بھی یہاں پھیلائیں فَأَصْدَرَ سَمَاحَتُ مُفْتِي الْمَلِكِ فِي زَمَانِهِ الشَّيخ محمد بن عبراہیم الشیخ رحم اللہ تعالیٰ تو اس وقت کے جو مفتی عاظم تھے شیخ محمد بن عبراہیم انہوں نے ان کے تعلق سے ایک فتوہ ذکر کیا فِي شَانِهِمْ ذَكْرَ فِيهَا ایک فتوہ جاری کیا جس میں بیان کیا اَنَّهَا ذِهِ الْجَمْعِيَّةَ الْآخِرَ فِيهَا کہ اس جماعت کے اندر کوئی خیل نہیں ہے فَإِنَّهَا جَمْعِيَّةُ بِدْعَةٍ وَزَلَالَةٍ اس لیے کہ یہ گروہ بیدعتی ہے اور گمراہ ہے وَبِقْرَاتِ الْكُتِبِيَّاتِ الْمُرْفِقَةِ بِخَطَابِهِمْ وَجَدْنَاهَا اور ان لوگوں کی جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں جب ہم نے ان کو پڑھا وَجَدْنَاهَا تو ہم نے پایا تَشْتَمِلُوا عَلَى ذْرَالِ وَالْبِدَتِي کہ اس کے اندر بہت ساری بیدتیں شامل کی گئی ہیں بیدت شامل کی گئی ہیں یعنی یہ لوگ بیدتی ہیں اور گمراہ ہیں وَالدَّعَوَتِ الْعِبَادَةِ الْقُبُورِ وَالشِّرْكِ اور یہ لوگ قبروں کو سجدہ کرنے میں یعنی قبر پرستی کی اور شرک کی دعوت دیتے ہیں اور یہ ایسی بات ہے جس سے خاموش نہیں رہا جا سکتا یعنی اس کے اوپر نکیر کرنا ضروری ہے اس لئے ہم نے دعوت و تبلیغ کے اوپر پابندی لگائی ہے سعودی عرب میں ثم بعد فترت من الزمن پھر کچھ زمانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ یہ لوگ ہمارے شہروں میں آئے ہمارے ملکوں میں آئے فَوَقَفَ لَهُمْ عُلَمَاءُ بِلَادٍ الرَّبَّانِيِّينَ تو اس وقت بھی جو ہمارے ملک کے معتبر اور بڑے درجے کے علماء تھے انہوں نے ان لوگوں کو منع کیا لِيُحَذِّرَ النَّاسَ مِنْهُمْ تاکہ لوگوں کو ان سے بچایا جاسکے تبلیغ جماعتوں سے لوگوں کو بچایا جاسکے تو ان کو منع کر دیا کہ ہمارے شہروں میں آپ کو تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے وَمِمَّنْ تَقَلَّمَ فِي سَمَاتُ الشَّيْخِ بن بازر رحم اللہ تعالی اور ان لوگوں کے تعلق سے جن لوگوں نے گفتگو کی ہے بتایا ہے ان کے بارے میں حیثو قال تو ان میں سے ایک شیخ بن بازر رحمت اللہ علیہ جو فرماتے ہیں جماعت تبلیغ المعروفة الہندیتی عندهم قرافات کے تبلیغ جماعت جو ہندوستان کی مشہور معروف جماعت ہے تو ان میں بہت ساری قرافات ہیں وَعِنْدَهُمْ بَعْضُ الْبِدْعِ وَالشِّرْكِيَاتِ بہت ساری بدتیں بھی ہیں شرکیہ باتیں بھی پائی جاتی ہیں فَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ مَعَا هُمْ اس لئے ان کے ساتھ میں نکلنا جماعت میں جانا جائز نہیں ہے إِلَّا إِنسَانٌ عِنْدَهُ عِلْمٌ ہاں ایسا انسان جا سکتا ہے جس کے پاس علم ہو يُخُرِجُو وہ نکل سکتا ہے کیوں لِيُنْكِرَ عَلَيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ تاکہ وہ ان کی غلط باتوں پر نکیر کرے اور ان کو صحیح باتیں سکھلائے اَوْ انسانٌ عِنْدَهُ عِلْمٌ وَبَصِرَتٌ یا ایسا سمجھدار اور بصیرت والا انسان ان کے جماعت میں جا سکتا ہے يُخُرُجُو مَعَا هُمْ لِلْتَبْصِیرِ وَالْإِنْكَارِ ان کے ساتھ جماعت میں جا سکتا ہے تاکہ وہ ان کو اچھی باتیں بتائے فہم اقل سمجھ والی باتیں بتائے اور ان کی غلط باتوں پر نکیر کرے وَالْتَوْجِهِ لَلْخَيْرِ وَتَعْلِمِهِمْ انہیں خیر کی طرف متوجہ کرے اور ان کو صحیح باتیں صحیح دین سکھلائے حتیٰ يَترَكُوا الْمَذْهَبَ الْبَاطِ لِنْيهَا تَكِ کہ وہ غلط راستہ چھوڑ دیں وَيَا عَتَنِقُوا مَذْحَبَ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعْتِ اور وہ اہلِ سُنَّةِ وَالْجَمَاعْتِ کے مذہب کے پیروکار بن جائیں وَفِي فَتْوَى أُخْرَى لِسَمَاحَتِهِ حَوْلَ حُکْمِ الْخُرُوجِ معاہ هذه الجماعتی اور اس تبلیغی جماعت میں نکلنے کے سلسلے میں دوسرا فتوہ شیخ سے یہ منقول ہے قالفی ہے جس میں فرماتے ہیں رحمه اللہ تعالی شیخ بن عباس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جماعت التبلیغ لیس عندهم بصیرتن فی مسائل العقیدتی کہ تبلیغ جماعت والوں کے پاس میں عقیدے کے سلسلے میں سمجھداری نہیں ہے فَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجِ معاہُمْ اس لئے ان کے ساتھ نکلنا جائز نہیں ہے یعنی ان کے عقائد ہی درست نہیں ہے تو ان کے ساتھ نکلنا بھی جائز نہیں ہے وَقَالَ رَحِمُهُ اللَّهُ اور مزید فرماتے ہیں شیخ اَمَّلْ اِنْتِمَا وِلَى الْأَحْزَابِ فَالْوَاجِبُ تَرْقُهَا اس لئے اس جماعت کے ساتھ میں لوگوں کا نکلنا تو واجب یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے یعنی ان کے ساتھ نہ نکلا جائے وَأَنْ يَنْتَمِلْ جَمِعُ الْقِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے کتاب جو اس کے مخالفت کرے جو اس کے مخالف ہوں اس کا ترک کرنا لازم ہے وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بِينَ جَمَعَاتِ الْإِخْوَانِ اور اس سلسلے میں وہ چاہے جماعت الْإخوان ہو او انسار السنتی یا انسار سننہ ہو او جماعت تبلیغ یا ان کے علاوہ جو بھی ایسی جماعت جو اپنے آپ کے سلام سے منتصب کرتی ہو اس سلسلے میں کوئی فرق نہیں ہے سب کے لئے یہی حکم ہے کہ ان کے ساتھ نہ نکلا جائے جو کتاب و سنت کے مخالف ہوں وَبِذَلِكَ تَزْتَمِعُ الْكَلِمَةِ اور یہ لوگ ان سب کے باتیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں بیدد و خرافات والی وَيَكُونَ الْجَمِعُ حِزْبًا وَاحِدًا يُرُسَمُوا خَطَى أَهْلِ سُنتِ وَالْجَمَعَاتِ اور اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ان تمام کا ایک ہی حکم ہے اور یہ لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں اپنے آپ کو اہل سننا والجماعت کہتے ہیں حالانکہ یہ اس میں خطا پر ہیں غلطی پر ہیں وَقَالَ شَيْخُ محمد بن عثیمِن رحمہ اللہ اور محمد بن عثیمِن رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَلَغَنِي عَنْ زُعْمَائِ لِهَا وَلَاِ الْجَمَعَاتِ فِي الْأَخْطَارِ الْإِسْلَامِيَّ شیخ محمد بن عثیمِن رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے عقائد صحیح عقیدے سے منحرف ہیں ان کے عقائد صحیح نہیں ہیں فَإِذَا صَحْعَ ذَلِكَ اگر یہ بات صحیح ہے واقعی فَإِنَّ الْوَاجِبَتْ تَحْذِيرُ مِنْهُمْ تو ضروری ہے ان لوگوں سے بچنا وَلَاخْتِسَارُ عَلَى الدَّعَوَتِ دَاخِلَ بِلَادِنَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ اور ہمارے ملک کے اندر شریعت کے تقاضوں کے اعتبار سے جو دعوت چلتی ہے اسی پر اقتفاق کیا جائے ان لوگوں کے ساتھ نہ جڑا جائے وَقَالَ الشَّيْخُ حُمَدُ التویجرِ رحمہ اللہ اور شیخ حمید التویجرِ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اِنِّي أَنسَحُ السَّائِلَى وَأَنسَحُ غَيْرَهُ مِنَ الَّذِينَ يَحْرُوسُونَ عَلَى سَلَامَتِ دِينِهِمْ اور میں نصیحت کرتا ہوں ان لوگوں کو جو مجھ سے سوال کرتے ہیں اور ان کے علاوہ بھی جو اپنے دین کو بچانا چاہتے ہیں مِنَ الَّذِينَ يَحْرُسُونَ عَلَى سَلَامَتِ دِينِهِمْ جو اپنے دین کو بچانا چاہتے ہیں مِنْ اَدْنَاسِ الشِّرْقِ وَالْغُلُوبِ وَالْبِدْعِ وَالْخُرَافَاتِ جو اپنے دین کو بچانا چاہتے ہیں شرق سے غلو سے بدت و خرافات سے اَن لَا يَنزَمُوا الْتَبْلِغِينَ کہ وہ اس جماعت تبلیغ سے نہ جڑیں ان کے ساتھ شامل نہ ہوں وَلَا يَخْرُجُوا مَعْهُمْ عَبَدَا اور کبھی ان کے ساتھ نہ نکلیں جماعت میں وَسَوَا اُن کَانَ ذَالِقَ فِي الْبِلَادِ سَعُودِيَا وَفِي خَرْجِهَا چاہے یہ جماعت سعودی کے اندر ہو یا سعودی سے باہر دوسرے ممالک میں ہو یعنی یہ حکم نامہ جاری کیا جا رہا ہے یہ صرف سعودی کے لئے نہیں ہیں بلکہ سعودی کے علاوہ بھی اگر کسی اور ملک میں جماعت تبلیغ کام کرتی ہے تو وہاں بھی ان کے ساتھ نہیں نکلنا چاہیے نہیں جڑنا چاہیے لِأَنَّ أَحْوَنُ مَا يُقَالُ فِي الْتَبْلِغِيِّينَ أَنَّهُمْ أَحْلُ بِدْعَةٍ وَذَلَالَةٍ وَجَهَالَةٍ فِي عَقَائِدِهِمْ وَفِي سُلُوْقِهِمْ اور سب سے حل کی بات ان لوگوں کے بارے میں جو کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیدتی ہیں گمراہ ہیں جاہل ہیں عقیدے میں بھی اور طریقے میں بھی نہ ان کو عقیدے کا پتا ہے نہ سی سنت کا پتا ہے وَمَنْ كَانُوا بِهَذِهِ صِفَتِ الزَّمِيمَتِ اور جن لوگوں کے اندر یہ بری صفتیں ہیں فَلَا شَكَّ أَنَّ سَلَمَتَا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سلام تیسی بات میں ہے فِي مَجَانَبْتِهِمْ وَالْبُعْدِ عَنْهُمْ کہ ان سے دوری اختیار کی جائے اور ان کے قریب نہ جایا جائے مقال الشیخ صالح الفوزان حفیظہ اللہ شیخ صالح فوزان حفیظہ اللہ فرماتے ہیں جماعت التبلیغ الَّذِينَ غْتَرَّ بِهِمْ كَثِرُ مِنَ النَّاسِ لِيُمْ کہ تبلیغ جماعت جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو اپنے چنگل میں لے لیا ہے نظرا لِمَا يَظْحَرُ مِنْهُمْ مِنَ التَّعْبُدِ وَتَتْوِيبِ جو لوگ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بہت عبادت گزار ہیں وَتَتْوِيبِ الْعَوْسَاتِكَ مَا يَقُولُونَ اور بہت سارے گنہگار لوگوں کو توبہ کرواتے ہیں ان کو صحیح راستے پر لاتے ہیں جیسا کہ وہ کہتے ہیں وَشِدَّدِ تَاثِيرِهِمْ عَلَى مَنْ يُسْعِبْهُمْ اور جو ان کے ساتھ مصابت اختیار کرتا ہے ان کے ساتھ جماعت میں نکلتا ہے اس کے اوپر ان کا طریقہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے وَلَكِنْ هُمْ يُخْرِجُونَ الْعَوْسَاتَكَ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ گرچن کے بارے میں ساری باتیں گئی جاتی ہیں کہ وہ گنہگار لوگوں سے توبہ کرواتے ہیں اپنے ساتھیوں کے اوپر ان کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے نیک بن کر کے نکلتا ہے لیکن حقیقت بات یہ ہے ہُمْ يُخْرِجُونَ الْعَوْسَاتَ مِنَ الْمَعَسِتِرَ الْبِدْعِ کہ وہ گنہگاروں کو گناہ سے نکال کر کے بیدت کی طرف لے جا رہے ہیں وَالْبِدْعَةُ شَرُّ مِنَ الْمَعَسِيَةِ اور بیدعت گناہ سے زیادہ بری چیز ہے وَالْعَاسِمِنْ اَهْلِ سُنَّتِ خَيْرٌ مِنَ الْعَابِدِينَ مِنْ اَهْلِ الْبِدْعِ اور اہلِ سُنَّتِ وَالْجَمَعَاتِ میں سے کر کوئی بندہ گنہگار ہے تو وہ اس سے زیادہ بہتر ہے جو عبادت گزار ہو کر کے بیدتی ہو بیدتی عبادت گزار سے زیادہ بہتر ہے فَالْيُنْتَبَحَ لِذَلِقَ اس لئے ان کے بارے میں متنبع اور خبردار کیا جاتا ہے مگر پھر ان لوگوں نے توبہ کر لی اور وہ جماعت سے کٹ گئے وَالْلِفَتْ كُتُبٌ كَثِيرَةٌ فِى التَّحَذِيرِ مِنْهُمْ اور بہت سارے ایسی کتاب تعلیف کی جو جماعت تبلیغ سے ڈراتی ہیں یعنی ان سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں وَبِيَانِ بِدْعِهِمْ اور ان کی بیدتوں کو بیان کرتی ہیں وَمِمَّنْ زَكَرَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّتِ مَنْ خَارِجِ بِلَادِنَا اور وہ علماء جنہوں نے جماعت تبلیغ کے بارے میں بات چیت کی ہے انہی میں سے شیخ البانی رحمہ اللہ اللہ ذی قال فیہم جنہوں نے اس جماعت کے بارے میں فرمایا جماعت تبلیغ لا تقوم على من حج کتاب اللہ وسنط رسول علیہ السلام کہ تبلیغ جماعت کتاب اللہ اور سنط رسول والے راستے پر نہیں ہے وَمَا کَانَ عَلَيْهِ سَلْفُنَ الصَّالِحِ اور سَلْفِ صَالِحِن جو طریقاتہ اس سے ہٹی ہوئی ہے وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ اور جب ماملہ ایسا ہے فَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ مَعَا هُمْ تو تبلیغ جماعت میں نکلنا جائز نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پنہ چاہتا ہوں شیطان الرجیم سے وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا لوگو یہی اَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا راستے میرے راستے سے تم کو الگ کر دیں گے اللہ تعالیٰ یہ تم کو وسیر فرماتا ہے تاکہ تم غلط راستوں سے بچو بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَادِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ اَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِوَلَكُمُ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ غجمات کے سلسلے میں بتایا گیا ہے یہ وہ تمام باتیں ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں سب صحیح ہیں یا غلط ہیں اور سعودی کا یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ کمنٹ کر کے آپ بتائیے گا